شیر یا پھر شیرنی نے کسی بچے کو مار ڈالا ایسی خبر تو آپ نے اکثر سنی ہی ہوگی لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی حیران کرنے والی گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں کچھ گام والوں نے مل کر ایک شیرنی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یہ گھٹنا اتر پردیش کے پیلی بھید کیے اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل فیڈیا پر جم کروائید ہو رہا ہے جسے دیکھ کر کافی لوگ حیران ہو رہے ہیں کل ایک پرکران آیا تھا جہاں گھنگچائی میں ٹائگر اٹیک کی خبریں آئی تھیں اس کے پشت قرامل دورہ اس کو مارے جانے کی بھی خبریں ہیں تو اس میں ڈی اے فور فیڈ ڈائریکٹر دونوں سے بات ہو گئی ہے اس میں جن لوگوں نے بھی ٹائگر کو مارا ہے ان کے برے دیدو کروائی کی جاری ہے سر کل سے ٹائگر گھائل تھا ون بیباد کی عدیقاری موقع پر پہ پہنچے تھے لیکن اس کا علاج پروپر اگر ہو جاتا تو بچ جاتا ہے اس میں ان کی بھی لا پروائی ہے اس سر سے بھی کوئی داج کریں گے اس سے ان سے بات کی گئی تھی فیڈ ڈائریکٹر دونوں نے بتایا تھا جس نہ وہ گھائل تھا تو اس میں ان کو کچھ تقنیقی سمجھ سے آ رہی تھی ٹائگر کرنے کا پریاست کرتے تو جس نے درد میں وہ ٹائگر تھا تو اس ٹائگر سے بھی ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی حالانکہ اب یہ ایک وصلت جو ریپورٹ ہے وہ بھی اپیکشت ہے ہم کے طرح سے کتنے لوگ اس میں گھائل ہونے ہیں کل نو لوگیں گھائل ہونے کی اس میں خبریں تھیں وہیں مسلم انتظامیہ کمیٹی جہاں مسجد گنگاپور سیٹی نے ویروت پردسن کیا اور پرساسن کو ایک گیاپن سوبار جس میں انہوں نے بتایا کہ لگاتار مسلم سماج کے دھارنگ بھاؤناؤں کو ٹارگیٹ بنا کر اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر آپ آتے جرد پوشٹ ڈانی جا رہی ہے کتنا سمیہ ہے جو پرساسن آپ سے مانگ رہا ہے پرساسن نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جلتی کاروائی کر رہے ہیں ساتھ روز ہو گئے سبر کرتے کرتے روزانہ بچے آتے ہیں جذبات میں آ کر پتان کرتے ہیں میں نے کہا بھائی شانتی رکھے رکھو اس کے بعد کوئی شہر کے اندر شہر کے اندر ایسا کوئی تناؤں نہیں ہونا چاہیے بچے مان رہے ہیں جذبات ان کے رکھ رہے ہیں مگر ہم ان کو شانتی بنائی ہوئے ہیں پھر شاہر سے ہماری یہ جلخواستی آپ کے سامنے کہ ان کو جلتی گرفتار کیا جائے اگر مالو گرفتار نہیں ہوتا ہے تو آگے کیا آپ کی روپے سے آگے ہیں پہلے ہم راستہ جام کریں گے راستہ جام ہونے کے بعد پھر بھی کاروائی نہیں ہوئے ہم مادوپور جائیں گے مادوپور کے اندر مالو کے ملدان کے اندر پانچھے ہزار کا مجموع ہوگا اور ہمارے جانتیں گے اور گھر شلکارز ہم اپیل کریں گے اس آج میں کو جلتی گرفتار کیا جائے آپ کا نام اور کیا ذمہ داریہ میرا نام مولی خجید احمد امام جاوہ مسجد دنگاپور سیٹھی شریعت میں مزاقی رسکار رہا ہو مولین جن کے ذریعے دردد پیس پیس پلسلی کھٹے ہوگیں گے ایک محسوم اور مسلم پر ہمارے کھٹے ہوگا وائنہ کرتے ہیں اور یہ سبوچ جنتے کی مانی بہت دوئی ہے اس سے مانی بہت دوئی ہے مسلمان ہمیں ایسا ہم نہیں کرتا اس سے تحریک نہیں ہے مقابلہ کرتا ہے این بسینہ آپ نے سامنا کر کے مقابلہ کرتا ہے لو کے زوار کرنا اس کے راہوات دیں گے اس کے لئے مجھے دکھو اگر آپ نے ان حالات میں جاہاں مارے ایمان اور حقیبیا کو چھینے کی کوشش کی نہیں ہے اگر آپ تحمد کا ذر رہے جمعے رہے تو یاد رکھو گاجے باد جنپد میں سیہانی گیٹ تھانا چھتر میں نوکری دلانے کے نام پر ریپ کی سنسنی کھیج واردات سامنے آئی ہے ایک لیوٹی کو نوکری کا جھاسا دے کر ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ریپ کا آروپی ہندو یوہ وہانی کپدہ دیگاری پر لگا ہے سر گاجے باد کے سیہانی گیٹ میں ریپ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے کوئی ہندو رکھشہ دل کا بتائی جا رہا ہے پدہ دیکھاری سر کیا معاملہ ہے کیا کوئی سیس میں پولیس نے کیا ہے یہ تھانا سیہانی گیٹ چھتر میں ایک ہوتل پڑتا ہے وہاں پہ سیہمیں ایک سوچنا پر پیتی تھی سو نمبر پر ایک محلہ دوارہ یہ سوچنا دی گئی تھی کہ کسی ایک بیکتی نے ہوتل میں بلا کر اس کے ساتھ گلت کارے کیا ہے اس سوچنا پر تھانا سیہانی گیٹ پر مکمبہ پنجکرت کر لیا گیا ہے ہوتل کے سی سی ٹی وی ریجسٹرز اتیادی دکھوائے جا رہے ہیں جو بھی ایویڈنسز آئیں گے اس کے حساب سے آگے کی کھاروئیتی جائیں سر کسی راجنے دل سے بھی جوڑا کو بتائی جا رہا ہے مجھے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو تحریر آئی ہے اس میں سے کچھ بھی منچند نہیں جو بیکتی کا نام لکھا ہوا اس کے حساب سے بھی بیچنا کی جائیں جو بھی ساکشہ ہیں اس کے حساب سے کاروئیتی جائیں گازیاباد پولیس نے اپرادیوں کے خلاف ابھیان چھیڑ رکھا ہے تھانا کبینگر پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے مندھام کے پاس چیکنگ کے دوران پچیس ہزار کے انعامی بدماز کو گرفتار کر لیا ہے پتایا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاری پولیس اور اپرادی کے بیچ مطبھیڑ کے بات ہوئی سر گازیاباد کے تھانا کبینگر میں مطبھیڑ ہوئی ہے کیا ہے پورا ماملہ یہ تھانا کبینگر چھیتر میں مندھام کی کریہ پڑتا ہے وہاں پہ چیکنگ چل رہی تھی باپو دھام چوکین چارج اور اندھام پولیس کرنیوں گے دوارہ اسی سمیں بائیک پہ سوار دو ابھیت کی جب روکنے کا پیاس کیا گیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پہ فائر کیا ان کا پیچھا کیا گیا انہیں روکا گیا جواوی کاروائی میں ایک ادھام گھائل ہوا ہے جبکہ ایک اس کا ایک ساتھی فرار ہو گیا ہے اس کے پاس سے ایک سپلینڈر بائیک برامد ہوئی ہے اور تین سو پندر بور کا تمنچہ برامد ہوئا ہے ابھی گھائل ایک پولیس کرنی بھی اس میں گھائل ہوا چند سیکھن نام کا ہیڈ کونسٹیبل دونوں کو کیلاس ہسپیٹل میڈمیٹ کیا گیا ہے ابھی اس کے بارے میں جو جانکاری کی گئی ہے لگ بھگ دو درجن سیدھک مقدمے انسی آر چھت میں ہیں اس کے خلاف اور جو اس کا نام ہے یہ وارش عرف سلمان عرف سنجی بابا اس کا نام جو ڈلی کارہ رہنے والا ہے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ اس نے سنجید گازیاباد جنپد میں کاؤڑیوں کی سرکسہ ویستہ کو درست کرنے کے اوڈ دیشی سے جلہ پرساسن سخت دکھائی دیا ہے جس کے سرطے جلہ پرساسن اور پولیس پرساسن نے میڈٹ روڈ پر ایک انٹیگریٹڈ کنٹرول روم کا اوڈھاٹن کیا ہے جس میں بھاری سنکھیہ میں پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے جتنے بھی مارک ہیں وہ ان کی سابسفائی کی ویوستہ ان کی پیچنگ کی ویوستہ تاکہ سو چار روٹ سے چل سکے وہ ہو گئی ہے سی سی ٹی وی کیمرے پورے جنپد میں جہاں جا لگائے جانے ہیں وہ لگ چکے ہیں ڈراؤن کیمرے ابھی آج سے جو نگرانی ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ واس ٹاؤورز بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ انٹی سوٹاچ چیکنگ جو لگتار ہمارے جو تیم سے ان کے دوارہ کی جا رہی ہے اور اس پوری یاترہ کو اس مادیم سے ہم لوگ ٹریفک ڈیوٹ پوری طرح سے کر دیا گیا ہے تو پوری یاترہ کو کامڑ یاترہ کو ہم لوگ سیکوشل کرائیں گے اور ایک اچھی بیوستہ اس بار ہم دینے کوشش کریں گے پیلی بھیت کے جاناباد تھانہ چھیتر میں بریلی پیلی بھیت ہائیوے پر بس اور کار کے بھیشن ٹکر ہو گئی اسی حادثے میں کارسوار جہیں لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ایک بیوستہ پتری نے اپنے ہی پتی کو آشک کے ہاتھ و موت کے گھاٹ اتار دیا وہیں پولیس نے آروپی اور پریمی کا پتنی کو گرفتار کر دیا ہے چاند پر تھانے چیتر میں گھتیا کا معاملہ زامنہ ہے کیا معاملہ ہے یہ ایک پریم پرسنگ کا معاملہ پرکاس میں آیا ہے جس میں ایک مہیلہ جو ہے وہ اپنے پتی کو چھوڑ کر ان سے بیٹھ کے ساتھ رہنے لگی اسی بات کو لے کر کل ان کی آپس میں کہا سن ہی اور پور پتی کو مہیلہ اس کی پتی و بھائی نے پوری گرفتار کر دیا ہے جس میں مہیلہ کی گرفتاری ہو چکی ہے اور باقی دو جو ایک بچے میں گرفتاری کی پریاس کیے دیا ہے اتتر پردیش کے موج روچ کی ساتھی دھکم کی بھی کی مہینی پولیس ادیچک مہدے سے ملنے گیا تھے جو تیگا سنگھ ایڈوکیٹ نے ایک پرنہ پت دیا تھا بار میں اس کے سمبند میں ہم لوگ گئے تھے اور مہینی پولیس ادیچک مہدے سے بارتا کی گیا یہ ڈیلیگیشن گیا تھا اس میں ہمارے بریسٹہ دیوکتا پورو پتاری گیا تھے آشوانسن بھی آنہوں نے کہ اس کے کرا لے جائے گی سیو مہدد ریاض میں سام کو آٹھ بجے اپنے بوہ کی گاؤں بینو اتھ کھریاں کے پاس جا رہا تھا جیل جیل سے پہلے سوژی پرواری دو گاڑی سا کھڑے تھے میری گاڑی روکے اور اسے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو رہے ہوں تو بولے کہ تم اربیندوہ کو لانے جا رہے ہو ساتھ بہت رہا ہے اس کے ریای ہو گئی ہے بہت جیل بڑے اوکیل بن رہے ہو جیل کو پیسہ دیکھ جمان کرا لیا ہے جیل سب سکتے ہیں پوچھ لیجی اگر ضرورت ہو تو اس سے ہو رہے ہیں اسی بات بڑھنے لگ انہوں نے میرے ساتھ ساتھ بھکی میرا پیر میں کافی چھوٹ آئی ہے اس سے مام گا ہے جیل بہار جیل کتنے لوگوں نہیں مل رہا ہے مار نہیں ڈھککہ دی ہیں ڈھککہ دینے کے بعد میں گر گئی آؤ تو میرے پیر میں پیر چر دوسری ستھ آؤ میرے طرف سے یہاں ستھ دوسری آگ گئی اور مقدمہ تیاری ہو جیل نو خلاف ڈھککہ خلاف کریں گے ڈھککہ کھڑ ڈھککہ ستھ تیغہ سینگ سیویل کوڑ میں ڈھوڑتا سوڑ پربھاری نے بیوہر کیا تھا مار پیٹ کیا تھا اور ان کے اصلی سبتوں کا بھی پریو کہا تھا ہی سندر میں ہم سکھایت کرنے کے لئے پر صدیچک مہدے کے پاس آئے ہوئے تھے پر صدیچک مہدے نے بہت ہی اچھے سے اس معاملے کو ٹکل بھی کیا اور جواب ہی اس کا دیا کہا کہ میں اس کی سیو سیٹی سے جانچ کرا لیتا ہوں اور جانچ کرانے کے بعد اگر ایسا ہوا ہے تو سخت سخت کروائی کروں گا مانا جلے کے سینٹ میرے ویدھالے میں بھالی کا سرکسہ ابھیان کا کاری کرم کا آئیوزنگ کیا گیا جس میں پولیس اوپ مہاں نہیں رکھ سکتے پک کمار نے شرکت کی جی تو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ جاگرک ہوئے ہیں اور پوچھ اثر ہو باندہ زیرہ مہیرہ اسپتال میں ان دنوں اوویستہوں کا بولوالا ہے یہاں پر استطیقوں کے لیے اسٹیچر کی اویستہ نہیں ہے اور گمبھیر استطیق میں وہ درد سے کراتے ہوئے اسپتال پیدل ہی جاتے ہیں فتیپور کے بلوک پریم نگر میں بسپا کی میٹنگ ہوئی جس میں بھاری سنکھیا میں پارٹی کے پتہ ادھیکاری اور کاری کرتا پوچھے اس میٹنگ میں پرانی کمیٹی بھنگ کر دی گئی نئی کمیٹی بنانے کی بات پر جوڑ دیا جا رہا ہے اور ایک بار پھر پردیش میں بسپا کی سرکار بنانے کی بات کہی گئی ہے دنیا میں ماناتا کا سندیس دینے والے کورا کے ساکر کتھا کر دو بھارت کے نیرماتا پرم پوچھ بھابا صاحب بھارتی راجنیتی میں کرانتی کے جنک مانور مسیحہ کانسی رام صاحب صحیح کی طرف سے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں ہاری دیوار سے مراد نگر نکلنے والی گنگا نہر پل جنگا جنگا پر شاشنگ کی طرف سے ایک تیالیس وی بہنی کو لگایا گیا ہے روڑ سر اپنا نام ہاں میرا نام سباز طومت اور ہم اکتالیس بٹھالین پی ایسی گازیاباد کی طرف سے جوان ہیں ریسٹیو ٹیم میں ریسٹیو ٹیم کے اور یہاں پر کابڑیاو کی سرکسہ میں موجود ہے چوویس گھنٹے کی ٹوٹی کر رہے ہیں ہم کسی بھی کابڑیاو کوئی دکت نہ ہو کوئی دھوگ نہ جائے یہ ہمارا کلکب ہے اور ہمارے پاس میں اچھ 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 اٹھرن ہے جیسے ریسٹی ٹوب ہے اس کا کام ہے کہ ہم اس کو پھینک کر کے اور اس کے پاس میں چلے جاتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں اب تک آپ نے جو ہے کتنے لوگوں کو یہاں تر بچا لگے کتنے لوگوں کو آپ نے بچا لیتے ہیں یہاں پر ہم دو لوگوں کو بچا چکے ہیں ایک تو ہم نے صبح ہی تقریباً آٹھ بجے پھون گیا تھا پل سے اور اس کو ہم نے نکال لیا صحیح سلامت اس کی سپیڈ کتنی ہے لگ بٹ اس کی سپیڈ چالیس کلومیٹر کی ہے اور ہم چند سیکنڈ میں اگر کوئی ڈوب دا ہے تو اس کے پاس میں اس کو سرکشہ دے لیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس میں اس کو بچا لیتے ہیں اچھا یہ جو نیر ہے اس کی گہرائی کتنی بتائیتے ہیں اس کی گہرائی دس فٹ سے ہے اور تقریباً بیس فٹ تک ہے تھارا دیس فٹ تک تھارا دیس فٹ تک تاپ ہی گہرائی ہے ٹینکی میرٹ کے تھانا لساڑی گیٹ چھہتر کے گھر کے باہر فائرنگ کر لنگداری مانگنے کا معاملہ فرضی نہیں آتک نام کے بدماس نے جیل سے بیٹھ کر اس پورے معاملے کی سازی سرچی جس کا آج بھلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے دو آروپی کو گرفتار کر دیا سر کچھ دن پہ لے اب یہ سی 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 بھی کیمرے کرنے کے لیے فائرنگ کرتے ہوئے آروپی اس کے لیے کیا آج بھلاسہ ہے کیا پورا معاملہ بتائید ہوئے اس میں ایک اتیک نام کے بدماس جو ہے وہ جیل میں ہے اس نے ایک 21 تاریخ کو بتایا کہ ہمارے گھر کے باہر آکے دو موٹر سائیکلوں نے فائر کیا اور ایک بدماس ساہین کے اوپر آروپ لگایا کہ اس نے رنگداری مانگیا اس کا خلاصہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں جو اتیک کا بھائی ہے ان لوگوں نے پوری طریقے سے اس میں سنگٹھت روپ سے ایک تین چار دن پہلے پلان بنایا کہ ساہین سے ان کے کچھ کھٹ پڑ چل لہی تھی جیل میں ایک دو آدمی ان کے جو اس کا دوست ہی ہے تیک کا اور اس کے سالے کو سمرد کیا انہوں نے اپنے گھر پر فائرنگ کر آئی فائرنگ کروانے کے بعد میں کہ ساہین کے خلاف ایک مقدمہ پنجکرت ہو جائے گا اس کو ہم لوگوں نے آج خلاصہ کیا اس میں ابھی تک دو آرسٹ ہوئے ہیں اور یہ کبھی فرار چل رہا ہے اس میں ان لوگوں کے یہاں فائرنگ پانچ بچ کر 21 منٹ پہ قریب ہوئی اور ان لوگوں نے پولیس کو سوچنا نہ دی کر کے پہلے جا کے اپنے اتیق سے جیل میں ملے ہیں جیل میں ملنے کے اپرانت واپس ساڑھے بارہ بجے قریب آئے ہیں واپس آنے کے بعد میں ساری چیزیں انہوں نے سب کو سیر کیا اس کے اپرانت انہوں نے ڈائل ہنڈٹ پہ سوچنا دی تو وہاں پہ ہم لوگ پوری طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے سی سی ٹی وی میں دو لوگ ہیں جس میں ایک لوگ عرشت ہوا ہے ایک ابھی ہمارے وانچھت چلا ہے اس کو ہم لوگ شکر پکلیں ہماجر پردیش کی راجدھانی سملا میں خودائی کے دوران مجدوروں کو چاندی کے سکھے ملے انہوں نے ٹھیکیدار کو بتایا تو اس نے تھوڑے سے سکھے چھوٹے ٹھیکیدار کو دے کر واقعی کے اپنے پاس ہی رکھ لیا یہ ایک ویکتی کے پاس ہے مڑا پانڈے تھانا چیتر میں ساتھ سو کے قریب پرانے سکھے ملے ہیں چاندی کے لگ رہے ہیں اس آئی سے ہم لوگوں نے سمپرک کیا ہے مراد آباد جو آگرہ منڈل میں آتا ہے تو وہاں کے جو سپرینٹینڈنٹ ہیں ان سے ہم لوگوں نے وسند جی ان کو بتا دیا ہے انہوں نے اس کو جو فوٹوگراف ہے اس کے آدھار پر جو اگزامین کیا یہ بتایا کہ یہ سکھے ساڑھے تین سو سال سے قریب پانس سو سال کے بیچ ان کی ایج ہو سکتی ہے اور مغل پیرٹ کے ہیں اور قریب سات سو جیسا میں نے بتایا ہے تو جاہر سی بات ہے ہسٹورک ویلیو کے ہیں کافی بڑی سنکھیا میں ملے ہیں تو یہ راشتری سمپتی ہے اس کو نیمانسار ہم لوگوں نے ٹریجر ٹرو ایکٹ ہے اٹھارہ سو اٹھتر کا اس کے تحت ہم نے جلادیکاری مراد آباد کو ایک ریپورٹ بھیجی ہے وہ ریپورٹ جہاں پر یہ سکھے ملے تھے وہاں کے سممندد ادھکاریوں کو بھی بھیج جائے کہ اگر وہاں پر اس پرکار کی اور بھی کوئی سمبھاونا ہے تو اس کو تلاش لیا جائے کہ اس جگہ کو اس آئی کے دوارہ اور اس کی چھانبین کرا لی جائے وہاں پر اور سکھے تو نہیں ہیں ساتھ ہی ساتھ جتنے ہمیں ملے کیا اس کے اترکت کوئی سکھے تو نہیں تھے تو اس کے لئے وہاں کی ویباغوں سے ہم لوگ سمندد کر رہے ہیں ہم لوگ کو گوپنی جانکاری ملی کہ کچھ لوگ کے پاس سکھے ہیں جس کو بیچنے کا پریاس کر رہے ہیں اس کے آدھار پر ہم نے کاروائی کری یہ تو کلیر ہے کہ جتنے سکھے ان کو ملے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں جن لوگ پر سکھے ملے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں اس کے لیگل پہلو پر کہ یہ کس پرکار کا آفینس ہے کیونکہ سکھے ملنے کے بعد ایک پرکریہ نردھاریت ہے اس پرکریہ کے حساب سے ہم لوگ سٹڈی کریں گے تو ہم لوگ کریں گے اتر پردیش پولیس کا آپریشن کلین جاری ہے بادماسوں کے ہموں سے لے توڑنے کے لیے پولیس کے دوارہ بادماسوں کی بھاسا میں ہی انہیں جواب دیا جا رہا ہے یہ تھانہ کٹ کر شیطر میں ڈیئر پارک سے آگے جو رستہ رفاتپرا کی اور جارہا ہے اس میں آج راتری میں انسپیکٹر کٹ کر اپنی موبائل میں اس اس آئی اور ٹیم کے ساتھ گشت میں تھے اسی دوران انہیں دو گٹی ایک بائک پر سندگ دوستہ میں پرتیت ہوئے تو انہوں نے اسے بات کرنے کا پریاس کیا پر انہوں نے بنا کچھ بات سنا پولیس کی اور جان سے مارنے کی نیات سے فائر کر دیا جب ان کے دوارہ پولیس کی طرف فائر کیا گیا تو پولیس کے دوارہ آڑ لیتے ہوئے فائر سے بچنے کا پریاس کیا گیا اسی کرم میں ان کے دوارہ جب دو فائر کی گئے تو پولیس دوارہ آتمرکشار ان کے اوپر ایک فائر کیا گیا جس میں سے اس ایک عبیق سندگت کو کولی لگی ہے پیر میں اسے جلاس پتہ لے جائے گیا جب تک اسے جلاس پتہ لے جائے گیا اس سے جتنی بارتہ ہو پائی اس کرم میں یہ پتہ چل پایا ہے کہ ان کے دوارہ دو لوٹ کی گھٹنا ایک گلشے چھیتر اور ایک کھگر شیتر میں گھٹی تھی گئی تھی اور گھٹنا سے سمبندت جو فون تھا وہ بھی اس کے پاس سے مل گیا دوسرا اب دو پاگنین فرار رہا ہے اس کی ابھی کامبنگ کی جا رہی ہے ایک ٹیم ہماری کامبنگ ابھی کر رہی ہے اور سمبھتے جلدیوں سے بھی ہم جرفتہ کر رہے ہیں سر پتہ چل ہے جو گھائل اس کا نام کیا ہے کہاں کا رہنے والا ہے جو گھائل ہے اس کا نام بھنٹی پتہ چل کا ہے وہ برادری بریلی کا رہنے والا ہے اس کے پہلے بھی وہ جیل جا چکا ہے اور پورا اپرادی کتیاز کا پتہ کرنے کا پریاس کر جا ہے دوسرے بدماش کی طلاح سے ہے دوسرے بدماش کے لئے کامبنگ جا رہی ہے ہماری ٹیموں سے جلد ہی پڑ گئے ہیں ہسنپور نگر میں بہوجن سماج پارٹی کے ناؤں نیرواجد نگر عدیقش چمن انساری کا ان کے آواز پر بسپا کارے کرتاؤں نے جوردہ سواگت کیا اسی موقع پر چوہان انساری نے کہا وہ پارٹی کے اور سے ملی جمع داری کو بخوبی نبھائے گئے اور پارٹی کے میرے ہائی کمان نیتاؤں نے بہن جی کے آدیش انسار مجھے شہر کا نگرتیش منایا گیا ہے میں بخوبی وفاداری کے ساتھ بہوجن سماج پارٹی کے میشن کو آگے لے کے چلنے کام کروں گا اور وہی کوتائی پوشش میں نہیں بڑھتی جائے گی اب وہ بہوجن سماج پارٹی بہت میند کے ساتھ آگے بڑھے گی اور ہسنپور کے اندر میں یومید کرتا ہوں کہ اس شہر انقریب نیلا نیلا دکھائی دے گا اور بہت جلد ہم تمام بہوجن سماج پارٹی کے لوگ اپنے ساتھ جوڑ کر کام کریں گے میں تمام اپنے زلوں کے بڑے نیتاؤں کا چوتھی شانواد صاحب کا راج کمار گودم جی کا سامتار سلات کر جی کا ساجد خان نوال کمار جتنے بھی حکیم نفیش صاحب اور ہمارے جتنے بھی برش نیتا میندر سنگھ آریے جی ہیم سنگھ آریے جی سب کا سیحوظ سے اور مانی شنسدین رائنی جی کے سیحوظ سے مجھے یہ پر جو دیا گیا میں بخوبی وفاداری کے ساتھ بہتر پردیش کے یوگی ادتنات سرکار میں نیجی سکولوں کو سیمت فیس لینے کے آدیش دیے ہیں لیکن یوپی کے کاسدن جلے میں ایک بہت چرچرد جی پی پبلک اسکول پر بندک نرمل اگر وال کے لیے یہ آدیش کوئی مائنے نہیں رکھتا میرے دو رچے ہیں آپ کے دو آج لوڈای سے سکول سے لیا گیا سکول سے لگاگلتے ہیں اور سکول سے لگاگلوں سکول کے ساتھ سکول کے ساتھ ہموں نے آج کے بعد سکول کے ساتھ سکول میں بھی جی سکول نہیں رکھتا ڈی ام جام نے ایک آیا ہے کہ سرکاری سکولی بچے پڑھائی ہے اپنے کیا اس سکول کے مینجر نے کچھ اواتر بہتا پریوک کیا انہوں نے دیس نہیں تھی دیسنا دینے پر انہوں نے گالی گلوچ جان سے ماننے کی دھنگی تھی میرٹ پولیس ایک کے بعد ایک انکاؤنٹر کر اپ راڈیو کو پکڑ رہی ہے آج ایک بار پھر میرٹ کے بھگوانی پور تھانا پولیس اور بدماثوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہو گئی اسی دوران پچھے ہزار کا انعامی بدماث کو پولیس کی گولی لگ گئی شیو سر کیا ماملت آجی ہے یہ ابھی ہماری تھانا بھاون پر پولیس سے بدماث سے ہم اٹھ کر ہوئی ہے اس میں ایک وقتی اپرادی تھجا ہے جت کا نام ہے وہ انجرڑ ہوا ہے اس کے ساتھی یہاں سے ایک میں گھس کے بھاگ گیا یہ بانچھت تھا ہمارے یہاں سے اور اس پر اچھے ہزار کا انعام تھا اور میں اس کے گھوکسی سے لے کے اور تمام اس پر پولیس منٹ فیڑا دی کی مقدمی قائم ہے اور باقی اس سے ہم لوگوں اور کچھ تحاش کریں گے نرسنگگڑ میں ابھی کچھ گھنٹوں پر وے بچے چوری کی گھٹنا کو بھیڑ کے دوارہ درسایا گیا اس معاملے میں ایش ڈی اوپی ناگندر سنگھ نے علاقی کی جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دے جانتہ کر کے جو برسی کے عام جنتہ جس کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ اس پرکار سے اس میں گھمراہ ہو کر بھغدوڑی کرنے لگے اس لیے ان پرکار کی سبھی معاملوں میں کئیوں بار دیکھنے میں آیا ہے کہ جنتہ کے دوارہ جو یا کسی پرکار کی افواہیں پھیلائی جاری ہیں وہ کیون افواہیں ان کا کوئی صحیح کوئی کسی پرکار کی گھٹنا نہیں ہے اور بھرمیت کر کے اس پرکار کی باتیں ہو رہی ہیں تو سبھی جنتہ سے انبوت کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی پرکار کی آپ کو کوئی اگر کوئی سوچنا یا کوئی جانکاری آتی تدکال پولیس کو بتائیں آپ کے دوارہ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں کسی ساتھ مارکیٹ نہیں کریں اور کوئی بھی بات آتی تدکال پولیس کو بتائیں پولیس چپے چپے پر پورے محلے میں سبھی جگہ گھوم رہی ہے تدکال پہنچے گی تدکال اس کو سمدان کرے گی اور جو کسی پرکار کے اگر بھمیت کرنے والی باتیں کر رہے ہیں یا کوئی ویڈیو یہ وائرن کر رہے ہیں ان کو چنیت کیا رہا جا رہا ہے اور چنیت کر کے اگر وہ اس پرکار کی افواہیں پھیلائیں گے تو ان کو پہلے آگایا کر رہا ہے کہ آپ لوگ اس پرکار کی افواہیں نہ پھیلائیں یادی وہ اگر افواہیں پھیلائیں گے تو ان کو چنیت کر کے ان کے اوپر یہ سوچت کاروائی کی جائے گی یہ صرف اہل ہیں اس scon یہ مقرد کرتے ہیں اگر اس صرف improved اپراد کیا گیا یا ہمارے پیٹی کی گئی ہے سر اس سے پھول میں سمجھیں نگر میں بھی ایسے معاملہ سامنے آیا تھا تو سر کیا اس میں لوگوں کے خلاف پولیس دورہ مقدمہ قائم کیا گیا بلکل کیا جاتا ہے اور کر رہے ہیں ان کو چندت کرتے ہیں ان کو بانڈ آور کرواتے ہیں اور اگر سامنے والے کو کسی کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا میڈیکل کرائیں گے اپراد درج کریں گے ابھی کچھ دن پہلے ایک کے منڈاور کے در کا تھا جنہوں نے اس پرکار سے فہر سا بھگا گھڑی کریں گے ان کو چندت کر کے کاروائی کی تھی ابھی ایک اور دوسرا معاملہ تھا آپ کو کسی پر سنگیان ہوگا کہ ابھی جو مارکٹ بند کرانے پر جو ایک کے ویڈیو وائرل کرنے پر جس میں اپراد درج ہو گیا تھا اس کے بعد جد بھی کسی پرکار کا جورتی کے مارکٹ میں تناو کی ستھی بیدا کر رہے تھے یا کسی پرکار کے ابواہیں پھیلا رہے تھے ان کو بھی چندت کر کے ان کے خلاف پتیواندیت کاروائی کی جارہی ہے مطلب یہ سب کو آگاہ کیا جارہا سمجھایا جارہا کہ کوئی بھی گھٹا ہے آپ تدکال پولیس کو سوچنا دیرے پولیس اس میں تدکال کاروائی کرے گی مگر اندودھ ہے اور سب کو آگاہ کیا جارہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے یعنی اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کے خلاف اچھی دیدانی کاروائی کی جائے ویس سینٹرل ریلوے مزدور سنگ دوارہ منائے جا رہے ویروت پکوارے کے سماپن کے اوسر پر عبدالخالق کرولی جلے کے سری مہا ویرجے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے جہاں ان کا سنگ پدھ اہدیکاریوں نے چور دار سواگت کیا آپ کی یونین جو سنگ بنا رکھا ہے آپ نے اس کے عدد سے ان کرمچاری ویحتوں کے بارے میں بتائیں ویس سینٹرل ریلوے مزدور سنگ صدیو ریل کرمچار ہیٹ میں کام کرتی ہے ریل کرمچاریوں کو نیائے دلانا اور پرساشن سے جو بھی ان کے لئے ادھیکار حاصل کرنا ہے وہ ادھیکار حاصل کرنے کے لئے لڑائی کرتی ہے اور چاہے ریلوے بورڈ اسٹر کی بات ہو چاہے جون اسٹر کی بات ہو ہر اسٹر پر آج کی تاریخ میں چاہے ہمارے ٹریک مینٹینرز آتی ہوں چاہے ہمارے پوائنٹسمنٹس آتی ہوں سب کے لئے پرساشن کے موہ سے کچھ نہ کچھ چھین کر کے ہم لوگ لائیں ابھی کیڑر ریسٹرکچرنگ کا مددہ تھا ٹریک مینٹینرز کا وہ جلدی لاغو ہونے والا ہے ڈیویجن میں وہ بھی ابھی ہم نے وہاں سے بورڈ سے نکلوایا ہے اور یہ کیول اور کیول مزدور سنگ کا یہ آئٹم تھا کی 20% 20% 10% انیس سو میں 20% چوہیس سو میں 20% اور 10% کیڑر اٹھائیس سو گریٹ پر میں رہے گا اور اس سے لگ بکس ہر ٹریک مینٹینر کو لاب ملنے والا ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی ہماری کوشش ہے کہ جو جوکم بطہ ان کو مل رہا ہے وہ بھی بیسک کا 30% ملے جس سے کی آج جس پرستیتی میں ہمارے ٹریک مینٹینر کام کریں وہ آسان نہیں ہے اور اس میں جو 2700 روپے جوکم بطہ دیا جا رہا ہے وہ بہت کم ہے اسی لئے 30% ان کا جوکم بطہ ہونا چاہیے ہم نے پرنٹسمنوں کے لئے بھی ابھی ٹین سی کیڑر کے اندر 50% کوٹا کروایا ہے ساتھ ہی ساتھ میں ان کا جو پرموشن کے لئے پہلے لکھت پرکشہ ہو رہی تھی شنٹنگ جمادار کے لئے اس کو بھی بند کروا کر کے سینئرٹی کے آدھار پر کروایا ہے ساتھ ہی ساتھ ڈریس آلاؤنس جو ہے ابھی جو دیا جا رہا ہے وہ بہت کم ہے وہ ہمارے ساتھیوں کا ڈریس آلاؤنس بھی ہم بڑھوانے کی بات ہم نے کہی ہے اور بہت زلد اس میں بھی ہم کو سپلتا ملے گی کتنے سدس ہیں آپ کے اس سنگ میں یہاں کورٹا ڈیویجن میں تیرہ آجار کا کیڈر ہے تیرہ آجار میں سے ایک اچھی سنکھیا ہے ہمارے ساتھ میں اور ان سب کے لئے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور آسچے اس طر پر تیرہ لاغ اٹھائیس آجار کرمچاری ہیں وہ کی سبھی لگ بگ این ایف آئی آر اور مزدور سنگ سے جڑے ہو گئے میں عبدال خالق دیجنل سیکیٹری ویس سینٹر لے مزدور